سائی آلودگی شہریوں کے لیے خطرہ ملتان سمی جنوبی پنجاب کی بیشتر شہروں میں سموک بن گئی جان کا روک جنوبی پنجاب میں بہاول پر سب سے آلودہ شہر ائر کالیٹی انڈیکس تیار سو سولہ پوائنٹ ریکارڈ ملتان کی فضاء میں آلودگی کی شہرہ دو سو ترے سٹھ پوائنٹ ریکارڈ کی گئی سموک سے شہری مختلف امراض کا شکار ہونے لگے بڑھتی ہوئی فضاء آلودگی شہریوں کے لیے خطرہ ہے ملتان سمی جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں میں سموک جان کا روک بن گئی جنوبی پنجاب میں بہاول پر سب سے آلودہ شہر ہے ائر کالیٹی انڈیکس چار سو سولہ پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ملتان کی فضاء میں آلودگی کی شہرہ دو سو ترے سٹھ پوائنٹ ریکارڈ کی گئی جنوبی پنجاب میں بڑھتی فضاء آلودگی سے شہریوں کی جان پر بنائی ملتان سمی جنوبی پنجاب کے بیشتر شہروں میں سموک نے اثر دکھانا شروع کر دیا جنوبی پنجاب کے آلودہ ترین شہروں میں بہاول پر چار سو سولہ پوائنٹ کے ساتھ آج بھی پہلے نمبر پر ملتان کا ائر کالیٹی انڈیکس دو سو ترے سٹھ رہیم بیار خان دو سو تیز سرگودہ ایک سو ترے سٹھ خانے وال ایک سو تیرپن لئیہ اور بہاول نگر ایک سو چوون راجنپور ایک سو دو مزفرگر ایک سو ایک آمن اور ڈی جی خان ایک سو چھتر پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا انڈسٹریر یونٹس اور بھٹوں کا دھوان فضائی لودگی کی بڑی وجہ ہے جبکہ دہی علاقوں میں فصلوں کی باقیات جلانا بھی سموک کا باعث بن رہا ہے مزرح صحت فضاء سے بچنے کے لیے ڈاکٹر نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی عدائت کی ہے شہریوں نے محکمہ محولیات کے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فضاء کو علودہ کرنے والے اناثر کے خلاف فوری کاروائی کی جائے کیمرمن رانہ بیڈال کے ساتھ شکین سلطان جوہی ملتان دوسری جانے ملتان میں سموک میں اضافے پر سکولز کے اوقات کار تبدیل کر دیئے گئے ایڈوکیشن پروٹیکشنل ایجنسی کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا ملتان میں سکولز کا وقت صبح آٹھ پرش کر 45 منٹ مقرر کر دیا گیا ساتھ دن کے بعد دوبارہ ٹائمنگز پر غور کیا جائے گا ایڈوکیشن پروٹیکشن ایجنسی کا کہنا تھا کہ خلاف فوری کاروائی بھی کی جائے گی ملتان میں سموک میں اضافے پر سکولز کے اوقات کار تبدیل ایڈوکیشن پروٹیکشنل ایجنسی کا اہم فیصلہ ملتان میں سکولز کا وقت صبح 48 منٹ مقرر کر دیا گیا ساتھ دن کے بعد دوبارہ ٹائمنگز پر غور کیا جائے گا ایڈوکیشن پروٹیکشنل ایجنسی کا کہنا تھا کہ خلاف ورزی پر قانونی کاروائی ہوگی میاوالی میں فضائی علودگی نے ڈیرے جمع لیے ائر کالٹی انڈیکس 654 پوائنٹس ریکارڈ میاوالی کی فضا شہرکلی مزرس صحت کرائے تیبی ماہرین کی اختیاطی تدبیر پر عمل کرنے کی ہدایت تیبی ماہرین کا کہنا تھا کہ کھلے عام ورزے سے اجتناب کیا جائے کمروں کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند رکھا جائے میاوالی میں فضائی علودگی نے ڈیرے جمع لیے ائر کالٹی انڈیکس 154 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا میاوالی کی فضا شہریوں کے لیے مزرس صحت قرار دی گئی تیبی ماہرین کی اختیاطی تدبیر پر عمل کرنے کی ہدایت ہے تیبی ماہرین کی جانب سے کہا گیا کہ کھلے عام ورزش سے اجتناب کیا جائے کمروں کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند رکھا جائے بہاول بر میں مزدہ سوسییشن کی ہرتال دوسرے روز بھی جاری مزدہ سٹینڈ پر بڑی تدات میں ٹرنگ گراؤنٹ کرتیے گئے ہرتال کے باعث وارکیت میں شیخ ورنوش کی سپلائی چین متاثر سبزی منڈی میں سبزیوں کی سپلائی بھی متاثر ہرتال کے باعث چہریوں اور پھلوں کی قلت پیدا ہونے کا خادشہ ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پھلوں کی قلت پیدا ہونے کا خادشہ ہے اسے والے سے آرٹیو کا کیا کہنا ہے ہائی آپ کو سنواتے ہیں ٹرنسپورٹ کے معاملات ہیں انہوں نے ہرتال کی ہوئے آج کل تو اس کی ویسے ٹرنسپورٹ کی ویسے پچھتر فیصد مال منڈی میں آرہا ہے اور پچھس فیصد مال نہیں آرہا ہے جس کی ویسے مال تھوڑے مہنگے ہیں اور اس کی ویسے ہی ریٹ جرا ہائی ہوئے پڑے ہیں تو لیادہ یہ اگر ٹراثانی ہو جائے ان پہ بھی رحم کیا جائے انہیں ناجائز تنگ نہ کیا جائے ان پہ جو چالان وغیرہ اکثر ان کے ساتھ جلم ہو رہا ہے وہ بند ہو رہا ہے اب آپ کو بتائیں یہ ازمان میں مزدہ اسوسیشن کی پیہ جام ہرتال صدر گوڈس ٹرانسپورٹرز بابر ہنجرا کا کہنا ہے جرمانے ناجائز چالان اور مقدمات قابل قبول نہیں دس ہزار کا فیکس چالان کرنا معمول ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی سنواتے ہیں دیکھیں ہم اپنے جائز مطالبات کے لئے سب دوست کٹے ہیں اور یہ مریو سٹرائک ہے یہ آل پاکستان ہے اور یہ غیر مہینہ مدد تک ہے جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں کی جاتے ہماری سٹرائک جاری رہے گی ہمارے مطالبوں میں موٹر میں پولیس دس ہزار ریپے کا چلان بند کیا جائے اور اس کے علاوہ مزدہ گاڑی کو ٹو ایکسل کے لوڈ میں تسلیم کیا جائے اور پٹرولنگ پولیس کی طرف سے نجاز جرمانے ایف آئی آر کا اندراج اور اخلاقی کا خاتم کیا جائے یہ تر سو کینسل چودہ مزدہ گاڑیوں کو بھال کیا جائے مزدہ ٹلکو پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں سرکاری مزدہ سٹینڈ دیے جائیں سیکرٹری آٹی اے اور ال ٹی سی کی طرف سے نجاز جرمانوں اور ایف آئی آر کا خاتم ڈائرہ والا گرز ٹرانسپورٹ کے مالکان کا بلاوجہ چالان کرنے پر احتجاج یتیم والا چوک پر گاڑیاں کھڑی کر کے احتجاج چاری ہماری داد رسی نہ ہوئی تو پیہ جام ہرٹال کا دائرہ وسیح ہوگا پولیس نے تمام بادن بلاوجہ تنگ کرنے پر لگے ہوئے ہیں صدر کی جانب سے سکاہ گیا ڈائرہ والا میں وزیر علا پنجاب مریم نواز فوری نوٹس لے گرز ٹرانسپورٹ کے مالکان کا بلاوجہ چالان کرنے پر احتجاج یتیم والا چوک پر گاڑیاں کھڑی کر کے احتجاج جاری ہے ہماری داد رسی نہ ہوئی تو پیہ جام ہرٹال کا دائرہ وسیح ہوگا پولیس کے تمام بارڈن بلاوجہ تنگ کرنے پر لگے ہوئے ہیں ملتان شہر میں تجاوزات کی پھرمار تجاوزات مافیا نے سرطال کو بھی نہ بکشا نشتر سرطال کی باہر تجاوزات مافیا نے ایمولینسس کا گزرنا بھی مشکل کر دیا ہماری داد رسی نواز فوری نشتر روڈ پر پنجے گاڑ لیے نشتر روڈ پر جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار ہے ہاسپٹل کے مین گیٹ کے سامنے ٹریفک جام رہنا محمول بن گیا مگر انتظامیہ اس حوالے سے خموش تماشائی بنی ہوئی ہے شہری کہتے ہیں کہ ہاسپٹل تک آنے میں بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ مینسپل کارپوریشن نے تجاوزات مافیا کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے جس کی وجہ سے نشتر ہاسپٹل کے گیٹ کے سامنے بھی تجاوزات مافیا نے قبضہ جمع رکھا ہے شہر میں جگہ جگہ تجاوزات زلائی اور مینسپل انتظامیہ کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہے شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہاسپٹلوں کے باہر سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے کیامرامین ایڈی نواز کے ساتھ آن عباس روحی ملتان ترنڈا محمد پناہ میں موجروے پولیس بیٹ پائز کی مبینان آہلی قومی شہرہ منڈی مویشیاں میں تبدیل جانوروں کے خرید و فروغ تو منڈی مویشیاں کی بجائے قومی شہرہ پر ہونے لگی شہریوں اور مسافروں کو عام درفت میں بھی دشواری کا سامنا ہے جبکہ چیفک حادثات بڑھنے کا بھی خطشہ ہے ترنڈا محمد پناہ میں قومی شہرہ منڈی مویشیاں میں تبدیل ہو گئی قومی شہرہ پر سفر کرنے والوں کو دشواری کا سامنا ہر بود کے روح لگنے والی منڈی مویشی میں جانوروں کی خرید و فروغ قومی شہرہ پر ہونے لگی شہرہ پر جانوروں کے ساتھ بیوپاریوں اور گاکوں کا ریش ہوتا ہے جس کے باعث ٹریفک حادثات ہونے کے خطرات پڑ جاتے ہیں شہری کہتے ہیں ہر بود بندی مویشیاں لگتی ہیں اس دوران قومی شہرہ سے گزرنا مخال ہوتا ہے موٹروے پولیس شہرہ کو کلیہ رکھنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے متدد بار شکایات کی گئی مگر شنوائی نہیں ہوئی شہری انہیں ایس پی موٹروے رحیمیار خان سے مطالبہ کیا ہے کہ قومی شہرہ کو کلیہ رکھنے کے لئے ایک دامات کیے جائیں کیمروین فیاس ولوٹ کے ساتھ علاملی روحی ترنڈا محمد پنا گللہ منڈی جشتیاں میز سہولیات کا فقدان کسان پریشان منڈی میں کاشتکاروں کی فصل ادم تحفظ کا شکار لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے رات کے وقت غلہ منڈی تاریخی میں دوب جاتی ہے چشتیاں کی غلہ منڈی انتظامیاں کی بھیر چڑ گئی معیشیت میں ریٹ کی ہڈی سمجھے جانے والے کسان پریشان کپاس کی فصل منڈی میں ادم تحفظ کا شکار ہے سرکے بھی ٹوٹی ہوئی ہیں سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے غلہ منڈی رات کے وقت اندھیرے میں دوب جاتی ہے منڈی میں روزانہ کی بنیاد پر پچاس ہزار منڈ کارٹن کی خرید و فروخت ہوتی ہے سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں پھر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے رات کو جو لائٹ نہیں ہے اور فائر پوائنٹ باندھے ہیں خدان خاصتہ کسی بھی حادثے کی صورت میں پانی آگ بجانے کے علاقے نہیں ہیں تو یہاں سے جو ہے لاکھوں روپے مارکٹ کمیٹی کو فیس جاتی ہے اور ملکی معیشت میں جو غلہ منڈی کا کاروپری طبقہ ہے وہ بہتر کردار ادا کر رہا ہے تو وزیرالہ پنجاب سے مطالبہ ہے کہ اس بابت خصوصی توجہ دی جائے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ غلہ منڈی میں سہولیت نہ ہونے کے برابر ہے فائر پوائنٹ کا نظام بھی ختم کر دیا گیا ہے ایمرجنسی کی صورتحال سے نبٹنے کے لیے کوئی خاص انتظامات نہیں ہیں غلہ منڈی سے ریونیو کی مات میں انتظامیوں کو کروڑوں روپے فیس ادا ہوتی ہے پھر بھی غلہ منڈی میں سہولیت کی فراہمی نہیں ہے معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کسانوں کو ہر صورت ترلیف فراہم کرنا پڑے گا کیمرمن محمد عبداللہ کے ساتھ زاہد خسین حاشمی روحی نیوز چیش دیا لئیہ میں سرکار سکولوں کے اساتذہ حکومتی پالیسز کے خلاف سراپ احتجاج پنجاب ٹیچرز جونین کے ذریع احتمام مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا مظاہرینی مطالبات منظور نہ ہونے پر لاہور میں دھرنے کا اعلان کر دیا لئیہ میں سرکار سکولوں کے اساتذہ حکومت دے خلاف سراپ احتجاج بن گئے پریس کلپ کے باہر پنجاب ٹیچرز جونین کے ذریع تمام مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا مظاہرین نے مطالبات کے حق میں خوب نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت برطرف اساتذہ کو بحال کرے اور حکومت سرکار سکولوں کی نچکاری کا فیصلہ واپس لے جن کو برطاف کیا گیا ہے ان کی بھالی کے لیے اور لیو انکیشمنٹ کی واپسی اور پنشن میں جو تر امیم کی ہیں اس کے بارے میں اور خاص پل خصوص جو پرائیوٹیزیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں تھا آج لائیہ اس کی اکڑی لائیہ پریس کلپ کے سامنے آج آپ بہم مجود ہیں لیو انکیشمنٹ کی قوانیم کو خوراں ختم کیا جائے اور اس کے ساتھ اگر ہماری یہ مطالبات نام آنے گئے مزہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے سازق حقوق غصب کرنا شروع کر دیئے ہیں لیو انکیشمنٹ سمیت دیگر مطالبات فوری تسلیم کیے جائیں مطالبات تسلیم نہ ہونے کے صورت میں لاہور میں دھرنا دیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ زہد صرفات روحی لیاب دیرہ غازقان زیلہ انتظام یا شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوش آئیں ڈیپٹی کامیشن محمد عثمان خالد نے عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری کا انقاد کیا انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر ہدایات بھی جاری کی ڈیجی خان میں ڈیپٹی کامیشنر محمد عثمان خالد کی طرف سے کھلی کچہری کا انقاد روحی سے گفتگو کرتے ہوئے ڈیپٹی کامیشنر نے کہا کہ اب ڈی سی آفیس میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انقاد ہوگا سائلین روزانہ ساڑھے نو سے ساڑھے گیارہ بجے تک اپنی شکایات لے کر کھلی کچہری میں آ سکتے ہیں عام پبلک کے لیے سائلین کے لیے صبح ساڑھے نو سے ساڑھے گیارہ بجے تک جو ٹائم ہے وہ وقف کیا گیا ہے اس میں ہم کوئی اور جتنی بھی اسائیمنٹس ہیں وہ اس میں کوئی نہیں رکھتے صرف ہم لوگوں کو سنتے ہیں ان کے مسائل کو سنتے ہیں ہمارے پاس پورے ذنے میں سے لوگ آتے ہیں جس میں سے جو بھلے ان کا کسی بھی محکمے سے متعلقہ ان کا مسئلہ ہو وہ صحت ہو تعلیم ہو جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کے حل کے لیے یہاں پہ ایک الیکٹرونک سسٹم ہے جس کو ہم سی ایم ایس بولتے ہیں کمپلین منیجمنٹ سسٹم ان کی کمپلینٹس وہاں پہ ریجسٹر ہوتی ہیں اور ڈریکشنز پاس ہو جاتی ہیں پندرہ دنوں کے اندر اندر ہم ان کی رپورٹ طلب کرتے ہیں کنسرن جو بھی ہمارے دپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے بعد ہمارے پاس رپورٹ دیتے ہیں اگر کوئی مسائل حل نہیں ہوتے تو اس کے بعد ہمارے وہ رادار میں ہوتے ہیں ہم ان کی جو رپورٹ ہے وہ طلب کر سکتے ہیں جفتی کمیشنر کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنکر آزالے کے لیے متعلقہ اداروں کو فوری ہدایات جاری کرتا ہوں ٹرائل ایریاز سمیت دور دراز کے سائلین کی سفری مشکلات کے پیش نظر متعلقہ اسسٹنٹ کمیشنرز کو بھی کھلی کچہری لگانے کے ہدایات دی ہیں گورنمنٹ نے یہ بھی ڈریکشنز دی ہیں کہ جو تحصیل ہر تحصیل کا جو اے سی ہے وہ بھی اپنے آفس میں کھلی کچہری لگائے گا اگر کوئی لوگ ہمارے پاس نہیں آسکتے تو وہ اپنی تحصیل میں اپنے متعلقہ افسر کے پاس جا کے بھی شکایت درج کروا سکتے ہیں اور وہاں سے ان کا وہ مسئلہ حل ہو سکتے ہیں دیفٹک کمیشنر محمد عثمان خالد کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق شہریوں کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے کامرامین مجتبہ سور کے ساتھ بیورو چیف اکبال سادے کروہی ڈی جی خان انصاف کی فراہمی دہلیس پر فراہم کرنے کا مشن ڈی پی امیہ والی کے زیر احتمام کھلی کے چہری کائنا قاد ڈی پی امیہ والی اختر فاروق کے زیر احتمام کھلی کے چہری کائنا قاد کیا گیا مسائلین نے ڈی پی او کا اپنے مسائل سے آگاہ کیا ڈیسٹک پولیس افیسر اختر فاروق کا روح سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کھلی کے چہری سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تھانہ میں حل نہ ہونے والے مسائل کو ڈی پی او آفس میں حل کیا جاتا ہے تھانہ جانے والے دو فریق میں ایک فریق خود کو مظلوم سمجھتا ہے زیادہ تر مسائل جاہداد اور فیملی کے آ رہے ہیں پولیس شہریوں کو انصاف ارام کرنے کے لیے ہر سرطہ پر متحرک ہے ہمارے پاس جو کمپلینٹ آتے ہیں ان کے ہر ایک کی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے اچھا اس میں انٹرسٹنگلی کچھ ہو لوگ ہوتے ہیں جن کو کنسرن ہوتا ہے تھانے کے ساتھ وہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں آپ نے آفس میں اس کی انکوئری کریں ان کو سیٹسفائی کریں لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہوتا ہے کہ پھر ہیس کے پاس جو بھی اپلیکیشن آئے گی اس میں ایک مدعی ہوگا ایک ملزم ہوگا نو میٹر تھانے لیول پہ میرٹ پہ بھی کیا جائے تو ایک پارٹی آپ نے آپ کو سمجھے گی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ مدعی پارٹی بھی ہو سکتی وہ ملزم پارٹی بھی ہو سکتی شہریوں نے کھولی کچھری کو احسن اقدام قرار دیا شہری کہتے ہیں کھولی کچھری آ کر اپنا معاملہ ڈی پیو کے سامنے رکھا ڈی پیو نے معاملہ فوری حل کروا دیا کھولی کچھری سے انصاف ملا ہے ہم بھی ایک مسئلہ کو لے کے آئے تھے کہ انہوں نے فوری ایک ہمات جاری کی ہیں اور مسئلہ کو فوری حل بھی کرایا ہے میرٹ پہ وہ مسئلہ تھا تو اس پہ ہم پوری میہ والی کی ہیں وہاں بھی ڈی پیو میہ والی کا شکریہ دا کرتی ہیں ہم بھی میہ والی کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر کھولی کچھری لگائی جا رہی ہے یہ بہت ایسا نقدام ہے ڈی پیو کو کہنا تھا کہ فوری طور پر حل نہ ہونے والے مسائل کو دو دن میں حل کیا جاتا ہے کیمروین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز روحی میہ والی